موسیقی تو آئیں میں اس کا آپ کو وزٹ بھی کرواتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کی ہے اور یہ کتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے تو ناظرین یہاں کا پیمنٹ پلان بہت بہت ہی آسان پیمنٹ پلان ہے اس ٹاور اے کا کہ آپ یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ موو ہو جائیں ہاف پیمنٹ دے گئے جتنی بھی اپارٹمنٹ کی پیمنٹ بنتی ہے اس کا ہاف ڈون پیمنٹ کی صورت میں آپ یہاں پہ آج پی کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں موو ہو جائیں جبکہ باقی کی ہاف پیمنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ آپ کو وہ یہاں پہ رہتے ہوئے پی کرنی ہے آپ کو رینٹ نہیں دینا پڑے گا جو آپ رینٹ کی صورت میں پیسے دے رہے ہوں گے منتلی وہ آپ کی انسٹالمنٹ ہوں گی جیسے ہی وہ پوری ہوتی ہے تو یہ اپارٹمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے تو آئے ہمارے ساتھ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اندر سے تو اس کے فرسٹ فلور پہ آج ہم ہیں میں آپ کو اس کا ٹور بھی دیتا ہوں اپارٹمنٹ کا کہ کس طرح کی کنسٹیکشن ہے اور کس طرح کا اپارٹمنٹ یہاں انہوں نے بنائے ہیں اور یہ آپ باہر کا بھی دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو آپ دیکھتے ہیں نظارہ باہر کا بہت خوبصورت یہ سینٹرل پارک ہے چھوٹا سا بنایا ہوا انہوں نے اور بہت خوبصورت گرینری ہے سرالنگ اس کی بہت ہی خوبصورت ہے یہ جو آپ یہ جو دو ٹاور آپ کو نظر آ رہے ہیں انڈر کنسٹیکشن یہ بھی انشاءاللہ اسی سال میں بن جانے ہیں پیچھے جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وائد روڈ ہے جو بہریہ پیراڈائز کو جاتی ہے سینٹرل پارک اسی طرف ہے تھوڑا سا آگئے جبکہ یہاں سے بلکل سامنے کیپٹل مورز کی جو فوڈ سٹریٹ بننے جاری ہے وہ بلکل یہاں سے سامنے ہے سامنے والے روڈ پہ اور گرینڈ جامعہ مسجد بھی اس کے بلکل قریب ہے اس سے اگر باہر نکلیں تو گرینڈ جامعہ مسجد کا آپ کو بہت ہی خوبصورت ویو ملتا ہے بہت اچھا نظارہ یہاں سے ہوتا ہے جبکہ دوسری سائیڈ سے آپ دیکھتے ہیں جنہ ایوینو کی سائیڈ پہ اگر نکلتے ہیں تو وہاں سے آپ کو علی ویلہ نظر آتا ہے یہ لوبی یہاں سے یہ سارے اپارٹمنٹس ہے کیونکہ چند دن رہ گئے ہیں اس کو پوزیشن کے لیے تو اس لیے اس کی فنشن کا کام اور سپائی ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ لگے ہوئے ہیں بہت تیزی سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ سٹیرز بھی انہوں نے مینویلی دی ہوئی ہیں جبکہ دو لفٹیں ہیں جس سے آپ جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں ایک لوبی اس طرف ہے تو اس طرف بھی سارے اپارٹمنٹ ہی دیئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ ٹاور کسی بھی فلور پہ چلے جائیں تو جو ٹاورز ہیں جتنے بھی جس طرح بہریا ہائٹس کے ٹاورز کے درمیان میں ایک سینٹرل پارک ہے خوبصورت سالون منا ہوا ہے پلے ایریا بنا ہوا ہے بچوں کے لیے تو اس میں بھی بالکل بیسے دیا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے اور گرینری اور لائٹس کا بہت ہی خوبصورت یہاں پہ یہ آپ نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں یہ سارے پارٹمنٹ ملتے ہیں اس طرح سے آپ گھوم کے چلے جائیں یہ ساری لوگی ہے اور اس کے اندر سارے پارٹمنٹس ہی دیئے گئے ہیں ایک پارٹمنٹ کا میں آپ کو وزیٹ بھی کروا دیتا ہوں تو آج ہے موسیقی آپ باہر آجاتے ہیں تو ادھر سے آپ کو یہ علی ویلہ ملتا ہے جناب بلکل اس کا نظارہ آپ کے بلکل سامنے ہے یہاں سے بہت ہی خوبصورت نظارہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ چیئرمن بحریہ ڈون ملک علی ریاض کا گھر ہے علی ویلہ اس کو کہتے ہیں یہ سامنے والا جو ٹاور ہے بی ٹاور اس کے بلکل پیچھے گرینڈ جامع مسجد ہے کیونکہ یہ والا ٹاور سامنے آگیا تو اس جگہ سے کھڑے ہوگے آپ کو گرینڈ مسجد کا نظارہ نہیں مل سکتا اور اگر ٹیرس آپ دیکھتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ٹیرس ہے یہاں سے یہ سارا ٹیرس آپ کو یہ سینٹرل پارک ہے یہاں پہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے سٹنگ کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بنائی ہوئی ہے جگہ اسلام علیکم سر جی کے حال جالے ہیں سر پیراغون ٹاور یہ میں آئے ہوئے ہیں جی جی ماشاءاللہ کنسٹیکشن کیسی ہے الحمدللہ بڑی فائن کولیٹی اور بڑی زبردست فینشنگ کے ساتھ آج ہمارا پیراغون مینجمنٹ نے ویلکم کیا تھا پیراغون کنسٹیکٹر پیراغون ڈیویلپرز پیراغون ڈیویلڈرز آج ان لوگوں نے آفیشل ہی ہمیں انوائیڈ کیا آج ہے ٹیم پی پیل کو کہ ان کا یہ پروجیکٹ کیا ہے یہ ٹاور اے کا پوزیشن ہینڈوور کرنے چاہ رہے ہیں تو اسی سلسلے میں مختلف لوکیشنز ان کی دیریہ ٹان میں اور بھی وزیڈ کیا خاص کا ٹاور اے کو جب وزیڈ کیا تو یہاں فلیشن قوالیٹی دیکھے دلخوش ہوا ہے اور میں مبارک بات کہوں گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہاں بکنگ کروائی تھی اور آج وہ کچھ لیسیب لوگ ماشاءاللہ یہاں شیفت ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ریسیل پہ یا کچھ یونٹ ویسے بکنگ پہ ہیں ابھی بکنگ یا وہ دوسرے ڈیفرنٹ آورز میں ہوں گے ابھی یہاں کی کچھ چیزیں میں آپ کو ریکویس کروں گا اگر کچھ چیزیں ریسیل پہ ہمارے پریویس کسپمر سے آ جائیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ چیز آئی تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پی پی آل انشاءاللہ چانس ڈیل بھی لے کر ضرور آئے گی تو ناظرین ہم یہاں پہ جیسے ہی بیڈروم سے نکلے ہیں تو ٹیرس بہت ہی خوبصورت اور کافی سپیس ہے ٹیرس کی آپ یہاں سے اگر اس کا نظارہ دیکھتے ہیں صرف تو نیچے آپ کو بہت ہی اچھا اور خوبصورت یہ گرینری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹرل پارک بہت خوبصورتی سے یہ درمیان میں انہوں نے بنایا ہویا ہے واکنگ ٹریک ہے وہاں پہ اور کونٹین لگائے ہوئے ہیں گرینری ہے بیٹھنے کے لیے وہاں پہ سٹیرس سٹیپ بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں نیچے گراسی گرون ہے تو گرینری ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سٹنگ بھی بنائی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی یہ جو سٹیپس بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں گپ شپ کر سکتے ہیں یاروں کی محفل لگا سکتے ہیں بیٹھ کر یہ ہم اپارٹمنٹ سے باہر نکل کے آپ کو یہ باہر سے اتنا خوبصورت نظارہ کروا رہے ہیں تو یہ بیٹروم ہے دونوں بیٹروم جو ہے ان کو آپ کو دونوں بیٹروم سے بھی ٹیرس ملتا ہے جبکہ آپ ٹی وی لانچ سے بھی ٹیرس کی طرف آسکتے ہیں یہ ٹی وی لانچ ہے یہ ٹی وی لانچ ہے آپ یہاں سے ٹی وی لانچ سے بھی ٹیرس میں آئے اس بیٹروم سے بھی آپ یہاں سے ٹیرس میں آسکتے ہیں اس بیٹروم سے بھی آپ ٹیرس میں آسکتے ہیں بیریہ ٹون کو بیریہ ٹون بنانے میں پیرا گون کا بہت بڑا کردار ہے گرینٹ جامعہ مسجد یہ بنا رہے ہیں جتنے بھی بیلاز بیریہ ہومز کے نام سے بنے ہوئے ہیں وہ ان میں زیادہ انہوں نے بنائے ہیں رفی کرکل سٹیڈیم یہ بنا رہے ہیں تو کنسٹریکشن کی سب سے بڑی کمپنی پیرا گون ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہے تو اس میں ہر چیز کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور اچھی کوالٹی یہاں پہ لابی میں آتے ہیں اگر ادھر سے ونڈو کھلی ہے تو آپ کو ہوا بہت اچھی یہاں پہ ملتی ہے نیکس ٹیم انشاءاللہ بیریہ ٹون کی کسی اور خوبصورت پلیس میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور وہاں کا وزٹ کروائیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے محمد راشد پاکستان پر امٹی لیڈرنس بیریہ ٹون کراچی پاکستان پaat سکارب